بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شبی ایت کے لائف پروگرام میں سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میزوان بنت الہدہ اس وقت قمل مقدس کی سرزمین سے براہ راست حرم میں حضرت معصومہ السلام اللہ علیہہ کے حرم سے آپ کو تبریک پیش کرتی ہے اور خوش آمد ایت کرتی ہے اس امید اور اس دعا کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بر بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت اچھا بارنڈ شیئر کر رہے ہوں گے اور اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام کی جو مناسبت ہے جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ آج کی رات کے حوالے سے اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے آج کی رات کو لائلت الجوائز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے تحفوں کی رات یعنی آج کی رات میں آپ کو وہ تمام نیکیاں جو تمام عامال جو تمام نیک کام آپ نے کیے ان تمام عامال کا ثواب کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اور یہ آج کی رات جو ہے ایک سلسلے کی ایسی کڑی آخری کڑی ہے کہ جس میں آپ نے جب آپ نے سانس لیا تو آپ نے عبادت کی وہ تسبیح میں شمار ہوئی جب آپ نے نیند لی آپ سوئے تو وہ عبادت میں شمار ہوئی اور جب آپ نے ایک آیت پڑی تو اس کا آپ کو ثواب ملا ایک کامل قرآن کی تلاوت کے برابر ناظرین گرامی ہم خداوند مطال کی ذات کا بے پنہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال پھر ہمیں ایک بہت ہی پربرکت اور رحمتوں سے بھرپور مہینے سے فیضیاب ہونے کا موقع حاصل ہوا اور انشاءاللہ امید اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند مطال آنے والے کئی ایسے سال ہمیں مہیا کرے تاکہ ہم اسی طرح سے اپنی مذہبی اور پریکٹس کو جاری رکھ سکے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لئے ہم نے اپنے پاس بلوایا ہے ہماری مذہبی سکولر ڈاکٹر ماسومہ نکوی صاحبہ کو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مزید مطالب کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اور اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کو اور آپ کی طرف سے اپنے ناظرین کو عید کی پیشگی مبارک بات دیتی ہوں بہت شکریہ میں بھی سب سے پہلے اپنے وقت کے امام امام زمانہ عزلاللہ حضاء علیہ فرجہ الشریف اور وقت ہنا پیدا کی بارگاہ میں آپ کے تمام جانسار آپ کے یاوران مراجع اعظام علماء کرام تمام مومنین اور مومنات سپیشلی وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کی ویورلز آپ اور آپ کی ٹیم کی خدمت میں شب لیلت الفطر عید فطر کے عنوان سے اور روز عید فطر کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم نے جس طرح اس مبارک مہینے کو ہمیں نصیب فرمایا اور اس کے ہر لحظے کو ہم نے استعمال کیا اور اپنے درجات کو کامل کیا اسی طرح یہ شب عید اور عید کا دن بھی ہمارے کمال کے حصول میں ہمارے درجات میں بلندی کے باعث بن سکے انشاءاللہ الہی آمین سب سے پہلے تو آج کی رات کی حوالے سے جو ہے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ لیلت الجوائز کہا جاتا آج کی رات کو کہ ہم نے جو عمال کیے اس کا ہمیں جو ہے آج کئی گناہ بڑھا کر اس کا سواب ملے گا تو آپ اس موضوع پر مزید روشن ڈالیں کہ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے اور آج کی رات کی مناسبت کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتانا چاہیں فضیلت کے حوالے سے رحمتوں کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا ایک بار اور پھر اس پروگرام میں دعوت کے لیے سب سے پہلے اس پروردگار آلم کی ہم دو سنا بیان کرتی ہوں وہ پروردگار جس نے ہم جیسے ناکس اور ناچیز کو وجود کا لباس پہنایا اور نہ صرف لباس سے وجود پہنایا بلکہ ہمیں اقل کی اور اختیار کی نعمت سے نوازا اور اقل اور اختیار کی نعمت سے نوازنے کے بعد ہمارے ہدایت کے سامان کے لیے پروردگار آلم نے انبیاء اور کتب اور اپنے ملائکہ کا ایک سلسلہ قائم کیا اپنے اولیاء الہی کا ایک سلسلہ قائم کیا جس سے اس ناچیز بشر کو اس کے وجود کے کمال تک پہنچایا گیا پروردگار آلم کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں یہ آگاہی دی ہمیں یہ استعداد دی یہ استعداد دی کہ ہم ان نعمتوں کو نہ صرف حاصل کر سکیں بلکہ ان نعمتوں کو درد کر سکیں اور جب تک ہم ان نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکیں گے تو ہم ان نعمتوں کا پروردگار آلم کی بارگاہ میں شکر گزار نہیں ہو سکیں گے اور جب تک ہم ان نعمتوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار نہیں ہوں گے تو یہ نعمتیں وہ حیثیت اور وہ اہمیت جو ہماری زندگی میں نہ صرف مادی زندگی میں نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ ہماری اخروی زندگی میں رکھتی ہیں ہم اس کی قدر کو نہ پاسکیں گے اور نہ ہی اس کے نتیجے کو حاصل کر پائیں گے اس سے بہت ضروری ہے سب سے پہلے وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ان نعمتوں کا ادراک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ادراک ہمیں شکر کی جانب لے کے جاتا ہے اور شکر جو ہے من نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے اس نے بہت ضروری ہے سب سے پہلے وہ چیز جس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خود رمضان کے مہینے کے حوالے سے خدا حافظی کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ماہ مبارک کے رمضان کے مہینے کو ویدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مہینہ جو ایسے اوقات کا حامل تھا کہ اس کے جو بافضیلت اوقات تھے وہ ہمارے مساحب اور یاور تھے جو ہماری مدد کر رہے تھے ہمارے مددگار تھے تاکہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغورت کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے کمال کو حاصل کر سکیں کتنے خوبصورت یہ نکتہ ہے کہ یہ لہزات یہ لمحات یہ مہینہ جس کا آج آخری روزہ تھا اور ختم ہوا لیکن یہ 29 دیز یا 30 دیز ہماری زندگیوں میں وہ اثر رکھتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ 29 دیز 30 دیز ہم نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے جو ہے بہت سی مستحبات اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے خداوندہ متعال نے جائز قرار دی تھی اللہ کے حکم پر ان سے بے اتنائی کرسے ان سے بگردانی کر کے ان کو نظر انداز کر کے ہم اپنے کمال کی جانے بڑھیں وہ کون سا کمال کی پروردگار عالم نے انسان کو جس کے لیے خلق کیا وما خلقت الجن والانسہ اللہ لے عبدون ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے باسے اور عبادت صرف خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا نام نہیں ہے صرف تصمیح پڑھنے کا نام نہیں ہے صرف قرآن کو اپنی زبان پر لاکر اس کا تقرار کرنا یا اللہ کے نام کو صرف تقرار کرنا عبادت کا نام نہیں بلکہ ہر وہ عمر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ پر انجام دینے کے لیے واجب قرار دیا گیا ہر وہ عمر جسے اللہ کی جانب سے آپ کو نہیں کیا گیا وہ عمر عمر عبادت ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ جس میں ہر چیز ہر لحظہ آپ کا عبادت میں گزر نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ روزے کے بعد بھی افتار کے بعد بھی جس کے روزے کی حالت میں آپ کا سونا آپ کو ذکر کرنا آپ گفتگو کرنا آپ کا مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا آپ کا دوسرے کو تحمل کرنا بلکل یعنی آپ دیکھیں کوئی نہیں کہ نہیں کریں آپ وہی جو تحمل کر رہے ہیں آپ اپنا بچہ چلا رہے ہیں آپ اپنے بچے کی چیخوں پکار پر اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے گانتے نہیں آپ کا یہ تحمل بھی عبادت رکھتا ہے بلکل جیسا ہم کام کرتے ہیں کئی پر جوب بغیرہ کرتے ہیں اوفیس میں یا اگر ہم کسی کے انڈر کام کرتے ہیں یا کوئی ہمارے انڈر کام کرتا ہے تو ہمارے میں اتنا پیشنس ہونا چاہیے اگلے کے لیے یہی خوش اخلاقی خوش رہفتوری جو نورملی بھی فضیلت رکھتی ہے لیکن اس مہینے میں وہ فضیلت جو ہے اپنے اروج پہ پہنچی ہوتی ہے لیکن ہر چیز میں ایک قانون ہے اس دنیا کا آپ میٹریلیسٹک دنیا کے اندر رہتے ہوئے یا آپ مانوی دنیا میں بھی جائیں ہر چیز میں شدت اور ضعف ہے لائٹ کی جب بات آتی ہے مثال دیدی پچھلے کچھ پروگرامز اسی چینل پر جب ہم نے کیے تو یہاں پہ ہم نے جو میں نے مثال دی وہ یہ دی کہ اللہ نور السماوات والا ارس ہم اللہ کو بھی کہہ کہتے ہیں کہ اللہ نور سماوات زمین و آسمان ہے ہم سورج کی روشنی کو بھی نور سے تشبیح دیتے ہیں ہم یہ جو ہمارے سامنے ہم جو کینڈلز آتے ہیں ہم اس کو بھی نور سے تشبیح دیتے ہیں لیکن ان میں سے ہر نور کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیفیت علیدہ ہے کیفیت علیدہ ہے لیکن آپ جو ایک جنرل چیز آپ اس کو کہنے ہیں کہ یہ سب لائٹ ہیں یہ سب نور ہیں ایک کامن چیز آپ جو ان کے اندر پائے دیتے ہیں وہ نور ہے وہ نور ہے کہ جس کے اندر شدت اور ضعف میں فرق ہے جس کے استعمال میں فرق ہے اب بنوانے مثال سورج کی روشنی ہمارے لئے بہت واجب اور ضروری ہے لیکن ہم مستقیم اگر سورج کی روشنی کو دیکھتے رہیں گے تو ہماری آئیز کے ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں ہر لائٹ کے اپنے یوزجز ہیں اور ہر لائٹ کی جو ہے اپنے ایک وقت کے جیز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر شدت اور ضعف میں کمی ہے آپ کینڈل کی لائٹ کو سورج کی لائٹ کے ساتھ نقائصہ نہیں کر سکتے ہیں جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو آپ کینڈل کی لائٹ اس کے سامنے وہ کہا کہتے ہیں جو سورج کو چراغ دکھانے کے معنی ہے اسی طرح وہ نور سماوات و الارض جس نے اس نظام قائنات کو خل کیا اور اس میں اس مبارک مہینے کو قرار دیا اور کہا کہ رمضان کا مہینہ میرا خدا کے ناموں میں سے ایک نام رمضان کا ہے اور اللہ نے اس مہینے کو وہ برکت دی وہ فضیلت دی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے اپنی رحمتوں کے اور اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیا اور ایسا بیکران یہ دریا ہے کہ جس میں ہم جتنے بھی گوتاور ہو سکیں جو ہیں ہم اس کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہم اس کے گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہم نے اس کی گہرائی تک اپنے وجود کی ذرفیت کے مطابق جتنی ہمارے اندر کپیسٹی ہوگی ہم اتنا ہی اس اوشن کے اندر جائے ڈائپ کر سکیں گے اتنا ہی اس کے اندر ہم سوئن کر سکیں گے لیکن کبھی بھی ہم اس کی اتھا گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ مہینہ ہم نے اپنے سارے وجود کے اندر پائی جانے والی ذرفیت اور کپیسٹیز کے مطابق گزار لیا اب جب آج کی رات آگئی اب جب ماہ مبارک روزان ختم ہوا اور شوال کا چاند دکھائی دے دیا گیا جسے کہا گیا شب عید کا چاند حلال عید کہا گیا حلال عید الفطر ایک ایسا حلال ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے عید کی خوشیاں لے کر آتا ہے ایسی عید کی خوشیاں جو بندے کو ایک خاص قسم کا اندیا دے رہا ہے وہ اندیا کیا ہے وہ اندیا خود پروردگار عالم کی طرف سے ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس رات کے حوالے سے کہا گیا فَإِذَا قَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ فَإِذَا قَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ وَهِيَا تُسَمَّ لَيْلَةُ الْجَوَائِزِ اُعْتَ اللَّهُ لَعَامِلِينَ عَجْرُهُمْ لِغَيْرِ حِسَابِ کہ جب لیلت الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کو شب جوائز کا نام دیا گیا شب ہدایے کا نام دیا گیا حدیوں کا نائٹ اف گیفٹس ایسی ایسا گیفٹ جو اللہ کس کو دے رہا ہے الْعَامِلِينَ الْعَامِلِينَ وہ لوگ جو اس کے فرما بردار بند تھے جنہوں نے عاملینہ عمل کیا کس پر اللہ کے حکم پر اور اللہ ان کو ایسا عجر دے گا جو عجر غیر حساب ہوگا ایک ایسا عجر جو کاؤنٹلس ہے انفینٹ نمبر آپ کہہ رہے کہ آپ اس کو نہیں کہتے ہزاروں تھاؤزنڈ لاکھ ملینز ملینز نہیں اللہ کہتے بغیر حساب ایسا عجر دے رہے یہ وہ رات ہے جس رات کو احادیث میں بیان کیا ہے کہ اس رات کی فضیلت لیلت القدر سے ہرگز کم نہیں ہے کہا گیا اگر چار راتوں کو عبادت کی جائیں یہ چار راتیں جو اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں ان چار راتوں کو اگر اہمیت دی گئی ہے چار شبیں شب عید قرار دی گئی ہیں چار شبیں شب عید قرار دی گئی ہیں ایک شب عید الفطر ہے ایک شب عید القربان ہے اور تیسری جو ہے شب نیمہ شعبان ہے اور چوتھی جو ہے شب عید ہے چوتھی کچھ روایات میں ہے جمعہ کی شب ہے اور کچھ روایات میں ہے یا یوم غدیر ہے شب عید غدیر ہے یعنی یہ روایات میں ہمیں یہ راتیں بتائی گئی ہیں کہ ان راتوں کو جو ہے اگر کمپیر کیا جائے کمپیر ٹو لیلت القدر ان کی فضیلت کم نہیں ہے وہ راتیں ہیں کہ جن میں ہم اللہ سبانہ و تعالی سے حاصل کر رہے ہیں وہ عطا کر رہے ہیں اور ہم لینے والوں سے یہ دیکھیں سپیشل راتیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں میں بغیر حساب کے بینہ کسی حساب کتاب کے دے رہا ہوں کہ جو میرے در پہ آیا ہے جس کپیسٹیز کے ساتھ آیا ہے جو بھی اس نے عمل کیا ہے میں عطا کر رہا ہوں میرے یہ رات ہی قرار دی ہے عطا کرنے کے لیے اور وہ اتنا قریم پروردگار ہے کہ آج کی رات میں وہ شخص جس نے پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہو اس کے لیے تو یہ دن اور یہ رات عید ہے لیکن وہ شخص جو اس بارگاہ میں اس مہینے میں شیطان کو اللہ کی بارگاہ میں جکڑا گیا کہتے ہیں جہنم کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے اس کے باوجود وہ اپنے نفس کی زنجیروں سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہا پھر بھی اس کے لیے در کھلا ہے خدا مندہ متعلقہ تھا جو میرے در پر آئے گا یہ کیونکہ رات ایسی رات ہے میں کریم میں کریم میں آج دے رہا ہوں بغیر حساب کتاب کے میں آج بنا کسی حساب کتاب کے عطا کر رہا ہوں صرف توجہ کے کہ تم اٹھو اور اس در پہ آؤ تم اس سے مانگو تم آج مانگنے پر جب آؤگے تو وہ عطا کرنے وہ ایسا عطا ہے کہ جس کی عطا میں کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس پر کسی چیز کی جو ہے لیے نا نہیں ہے کسی چیز کی قلت نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کے قبضہ قدرت سے خارج ہو اس لیے آج رات وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے وہ پورا مہینہ جو ہم نے بھوک پیاس کارٹی وہ پورا مہینہ جو ہم نے سجدے کیے وہ پورا مہینہ جو ہم نے تحمل اور برداشت کیا وہ پورا مہینہ جو ہم نے اپنی آرجنے اللہ کی بارگاہ میں کرا دی آج وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے خدا سے حاصل کرنا ہے آج کی رات سے غفلت مت کریں ایکچلی ہمارا جو پریکٹیکل ہی ہمارے سوسائٹیز میں جو دیکھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں آج کی رات جو ہے خوشیوں کے ساتھ ہے اور ایسی خوشیاں کے جس میں میوزک ہے جس میں صرف لباس ہے مہندیاں لگانا اور ایسی چیز ہیں ٹھیک ہے یہ تریڈیشنز خوب ہے شاپنگ کرنا چاندرات کی شاپنگ چاندرات کو باہر جانا یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے آپ ایکچلی خوشیاں آپ سیلیبریٹ کریں لیکن میرے تک رائٹیریا پرمیسز میں رہتا ہے بلکل وہ رائٹیریا آپ کا ہونا چاہیے کہ میں نے جو پورا مہینہ اللہ کی اطاعت کیا آج آخری رات یہ نہ ہو کہ میں بجائی ہے کہ اللہ سے وہ بغیر حساب جو میں نے اس سے گفٹ لینے ہے اس کی بجائے میں کیا کروں ناراض کرتے ہو کہ میں وہ کیا کروں لجبازی کروں یا وہ کیا کہتے ہیں اپنی بے وقوفی اور اپنی اسے کیا کرتے ہیں نخوت کے عالم میں اور اپنی وہ کیا کرتے ہیں لاعلمی کے عالم میں بجائی ہے کہ اس کا ہدیہ لوں بلکہ وہ اپنی ساری ذہمت کو خود تھوکر بار کے گزر جاؤں اور خدا نے مطالقی ناراضگی بھی مول لے گا ناراضگی بھی مول لے گا وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں آج آمادہ ہوں کہ تمہیں عطا کروں حدیث میں ہے کہ آج کی رات مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ساری رات جو عبادت کرنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے عید کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ جب مسلمان نماز عید الفطر کے لیے نکلتے ہیں تو پروردگار عالم اپنے ملائکہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ مزدوروں کی مزدوری دینے کا حق کیا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ مزدوروں کا حق یہ ہے کہ ان کو عجرت کامل اتا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ گواہ رہنا کہ ان کی عجرت کے طور پر میں ان کو اپنی رضایت دے رہا انہوں نے میری رضایت کی طلب کے لیے کوشش کی اور میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور جس سے راضی خدا ہو گیا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سب کچھ جو ہے آسان ہو گیا باکہ دنیا میں بہت ہی زیادہ جو ہے نہ صرف آسانیہ ہم ایکچلی ہر چیز کا میار ہمارے میٹرلیسٹک میرز ہیں ہم ان کو مدنظر رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے بے شک ہمیں اپنی میٹرلیسٹک میرز بھی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کون اتا کرنا کوئی کسی قبضے قدرت میں اس قدر اختیار نہیں ہے کوئی اتنا صاحب اختیار نہیں ہے جو میری حاجتوں کو مجھ سے زیادہ سمجھ سکے کوئی کائنات میں ایسا وجود نہیں ہے جو مجھے مجھ سے زیادہ یا میرے خدا سے زیادہ مجھ سے نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ مجھے میرا خدا چاہتا ہے وہ خدا جو کہتا ہے حدیثِ قدسی میں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو ایسے کرتا ہوں کہ جسے پوری کائنات میں میرا صرف یہ ایک عبد ہو لیکن میرا عبد جب مجھ سے محبت کرتا ہے جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ جسے میرے علاوہ نہ جانے اس کے اور کتنے خدا ہوں تو یہ آج کی رات یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کی رات عطا کی رات ہے اور عطا ایسی ہے کہ جس کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال بلند کرنا ہے اگر آج ہم اپنے آپ کو غفلت میں گھیر لیں اور آج ہم اپنے آپ کو دنیاوی خوشیوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بیزی کریں چاند رات کی خوشیوں میں سیلیبریشنز میں ایسے غافل ہو جائیں کہ وہ پورے مہینے کی سعادت پورے مہینے کی عبادت پورے مہینے کی وہ جو مہنت اور قابش ہے آپ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں اس سے بڑا جو ہے بے وکوف انسان اور کوئی نہیں ہوگا جو اپنی ریاضتوں اور اپنی عبادتوں کو ایسے زائے کر دیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے دیکھا شب عید ہے عید کا دن ہے کچھ لوگ ہیں جو ہسی خوشی کہہ کے لگانے میں مشغول ہیں تو امام نے اپنے اصحاب کی طرف روح کر کے فرمایا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ایک کمپیٹیشن کی صورت میں قرار دیا ایک ایسا کمپیٹیشن جس میں نیکیوں کی جانب بڑھتے ہیں جس میں عبادتوں کی جانب بڑھتے ہیں جس میں انسان اپنے کمال کو حاصل کرتا ہے اور جو شخص اس دن کو اور اس رات کو جو ہے صرف کہکوں میں ہسنے میں خوشیوں میں سیلیبریشن میں یا نیٹریلیسٹک جسے کہہ کہتے ہیں نیڈز میں وانس میں یا اپنے ریلیشن میں اس کو گواہ بڑھے تو اس سے بڑا جو ہے میری نظر میں اس سے بڑا جو ہے بے وکوف بے وکوف تو یقیناً ایک ایک ایگزیکٹ برڈ ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے خسارے کا سودہ کرنے خسارے کا سودہ یہ خسارے کا سودہ ہے پورا مہینہ بھو پیاس برداشت کی پورا مہینہ اللہ کی وہ کہہ کہتے ہیں رضا حاصل کی کوشش کرنے کی کوشش کی اور جب ٹائم آیا کہ ہم اس کی خوشنودی کو پاسکے تو ہم نے کیا کیا وہ جام جس کو بھرنے کے لیے ہم نے قطرہ قطرہ اس کو بھرا اور جب جام بھرنے کا ٹائم آیا ہم نے خود اس کو اُلٹا دیا تو اس کا نتیجہ کیا گیا کہ ہم نے خود کو تہیدامن قرار دیا اس لیے آج کی رات بہت اہم ہے بہت ضروری ہے کہ آج کی رات ہمارا یہ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالی سے مضبوط ہو ہم جب آئم آم آسومین علیہ السلام کی صیرت میں دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہمیں دکھائی دیتی کہ آج کی رات پیغمبر سے لے کے آئم آم آسومین اکثر کی جو ہم تاریخ میں پڑھنے صیرت یہ ہوتی تھی کہ وہ آج کی رات گھروں میں نہیں گزارتے تھے وہ آج کی رات مسجد میں گزارتے تھے اور آج کی رات شبزندہ داری کی جاتی تھی اور آج کی رات جو ہے عبادت میں گزاری جاتی تھی روایات میں کہ آم آم آسومین کہتے تھے کہ حسیر پر بیٹھ کے آج کی رات عبادت مت کرو خاک پر بیٹھ کے عبادت یعنی آجزانہ طور پر اپنے پروردگار سے مانگو کہ آج عطا کی رات ہے اور جس قدر اس کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا ہوگے جس قدر اس کی بارگاہ میں تمہارے اندر آجازی پائے جائے گی اسی قدر تم اس سے حاصل کر پاؤ گے میری والدہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جھکی ہوئی ٹیہنی کو پھل لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے جو کھڑے درخت ہوتے ہیں ان کو پھل نہیں لگتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان کے اندر خضو اور خشون نہ ہو تو وہ شخص زندگی میں کہیں بھی کسی بھی کامیابی کو حاصل نہیں کرو آج کی رات وہ رات ہے جہاں خضو اور خشو کے ساتھ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے بار بار یہ میں مانگنا اور عطا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج کی رات آخری رات ہے آخری رات ہے اور ایسی رات ہے جس میں رب عطا کر رہے اور وہ عطا کر رہے وہ دیر ہے لیکن آپ آگے ہاتھ نہ کرو اس کی دین آپ تک کیسے پہنچے جب آپ آگے بڑھ کر اس کو حاصل نہیں کرو گے مزدوری والی بات کی جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب مزدوری دینے کا ٹائم آئے تو ہم بزاروں میں نکل جائیں اور آبارگی کریں اور جلد بازی کریں ہمیں بزار جا کے بزار کی روشنی دیکھ کے یہ لگے کہ شاید یہی ہمارے روزوں کا انعام ہے یا یہی ہمارے روزوں کا پھل ہے بلکل اور اس کے علاوہ جو ایک بہت خوبصورت چیز میرے ذہن میں ہے المہمالی علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب منلہ یاسر الفقی جلد ایک پیج نمبر 517 آج وہ دن ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے عید کا دن قرار دیا نہ صرف عید کا دن قرار دیا بلکہ اس نے تمہارے لئے شائستہ قرار دیا بس خدا کو یاد کرو تاکہ وہ بھی تمہیں یاد کرے اور اس سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے پھر اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں کہ آج خدا کو یاد کرو تاکہ خدا تمہاری یاد میں ہو یاد میں ہو ٹھیک ہے آج خدا سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے عطا کرے وہ کہہ رہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں اور بے حساب ہے بے حساب ہے بے حساب ہے آپ اپنے لئے لیمیٹس مقرر کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی کی مسائل اور مشکلات اور خواہشات کو اپنی نیز اور وانٹس کو جو ہے لیمیٹس کر کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں لیکن وہ خدا آپ کو آئی لیمیٹس نہیں دے رہا جیسے اب شوپنگ کے لئے جا رہے ہیں لوگ تو وہ لیمیٹس ایک پیسے لے کے جائیں گے مثلا دس زار روپے یا پندرہ ہزار روپے کہ بھئی یہ لیمیٹس ہم نے اسی میں شوپنگ کرنی ہے اور اب جب بات آئی خدا کی تو وہ کر رہے لیمیٹس ہے میری طرف سے میری طرف سے لیمیٹس ہے تو مانگنے والے بنو بالکل اس لئے آج کی رات اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم وہ مانگیں گے پروردگار عالم جیسے شبہ قدر میں ہم نے یہ مانگا کہ پروردگار عالم ہمیں وہ عطا کر جو تمہیں اپنے بہترین عباد السالحین کو عطا کیا آج کی رات ہمیں بھی وہ عطا کر ہم نہیں جانتے کہ تم نے اپنے عباد السالحین ان کو کیا عطا کیا انشاء بھائی قدر میں ہمیں نہیں وہ تیری عطا ہے اور تیرے اس عبد السالح کے درمیان معاملہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو تمہیں اپنے اس عبد السالح کو عطا کیا جو تمہیں اپنے بہترین بندوں کو عطا کیا پروردگار عالم آج کی رات ہمیں بھی وہ عطا کر رہے ہیں دنیا اور آخیت کی مشکلات کرائے حل پروردگار عالم کی بارگاہ میں خدا یا تو ہماری مشکلات کی گرہ گشائی پروردگار عالم ہم ضعیف اور ناتھوان انسان ہم خطہکار پروردگار عالم ہماری مشکلات کو اگر تُو حل نہیں کرے گا تو کون حل کرے گا تُو میرا مالک ہے میں تیری مملوک اگر تُو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو تیرے سوا کون مجھ پر رحم کرے گا تُو میرا خالق میں تیرا مخلوق اگر تُو مخلوق پر ایک پروردہ پر اگر اس کا رب رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا اے پروردگارِ عالم تو رازق ہے اور میں مرضو تو رزق دینے والا اور میں رزق لینے والا ہوں پروردگارِ عالم رزق دینے والے پر اگر رزق لینے والے پر رزق دینے والا اگر رزق لینے والے پر رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا مناجاتِ اغا امیر المومین علیہ السلام مسجدِ کوفا کے اندر بہت ہی خوبصورت کلمات کے ساتھ اللہ سے جب راز و نیاز کیے جاتے ہیں تو انسان واقعا اپنے رب کے ہو اور اپنے درمیان اس رشتے کو درک کر باتا ہے کہ پروردگارِ عالم انتا الغانی ہے وعن الفقیر وحل یرحم الفقیرہ الا الغانی کہ اے رب تو غنی ہے تو بے نیاز ہے بے شکت بے شکت میں تو فقیر ہوں میں تو فقیر محضون میں تو وابستہ کامل ہوں میں یہ فقیر جسے کہتے ہیں میرا فقر جو ہے وہ فقر ہے جو ایک لحظے کے لیے تیری ذات سے جدا نہیں ہے اور مجھ فقیر پر اگر تیرے جیسا بے نیاز رحم نہیں کرے گا تو کون رحم ہو لے گا تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے آج کی رات اللہ سے مانگے کہ آج کی رات مانگنے والی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں اور اتنا عطا کروں کہ تمہاری فہم ہو اور تمہارے جو ہے اس ازہان سے جو ہے بہتر ہوگا تو آج کی رات جب اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے ظہور امام زمانہ آج اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے دعا کریں اس کے بعد تمام عالم انسانیت کی نجات کے لیے دعا کریں مردم مظلوم فلسطین کے لیے ہمارے غزہ میں مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہ تمام صحبتیں جو مشکلات اور سختیاں یہ مننے انہیں معصوم بچے جو اٹھا رہے ہیں ان سب کے برطرف ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی وہ عزت اور جلالت جو اللہ سبحانہ تعالی نے امت محمدی کے لیے مقدر کی ہے اس کی بازگش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں تمام مومنین کے اندر جو ہے قوت ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کے قوت ایمانی کو مضبوط اور مستحکم ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں سب سے پہلے یہ اہم دعائیں کریں جو سب سے بڑا درس ہمیں عید الفطر سے ملتا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے آج کی رات کے اتنے فضائل قرار دیئے اتنے فضائل قرار دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی جب ہمیں روز عید الفطر قرار دیتا ہے تو اللہ نے دستور دیا ہمیں وہ دو دستور جو میری نظر میں بہت امپورنٹن ہیں جن کو کل کا دن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بار میرے لئے پہ تذکر ہے ہمارے ناظرین کے لئے پہ تذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے عید الفطر کو یوم اللہ قرار دیا یوم اللہ قرار دینے کے بعد اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن قرار دیا خوشی کا دن قرار دینے میں اللہ نے اس میں دو عمال ایسے قرار دیا جو باقی دنوں میں یاد ایک ہوتی ہے نماز عید الفطر اور ایک ہوتی ہے زکاة فطر یہ ٹھیک ہے نماز عید الفطر زمانے غیبت امام میں مستحق قرار دی گئی لیکن زکاة فطرہ کو واجب قرار دیا اور یہ دو چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز مثلا زکاة فطرہ کے بارے آج کی رات کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کے آپ نماز عید الفطر تک اس کو ادا کر سکتے ہیں میان جو ہے آپ کو فطرہ ادا کرنا چاہیے مسئلہ جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فطرہ کو آج کے دن قرار کیوں دیا جبکہ یہ روز عید ہے آج کے دن تو ہمیں عطا کرنے ہے لیکن اللہ نے اس میں ہمیں زکاة دینے کا کیوں کہا اللہ نے یہ دن وہ دن ہے اللہ نے عید قرار دی فطر قرار دی فطر یعنی دن افتار کا دن وہ دن جسے ہم اپنی نارمل فطرت کی طرف اپنی فطرت یعنی جو نارمل ہماری روٹین تھی ہم اس کی طرف پلٹ کے ہم معمولا کھائیں گے پییں گے بلکہ اس دن کو خوشیاں منائیں گے اللہ نے اس دن ہمیں کیوں اتنی تاقید کی کہ ہم اس دقاتے فطرہ کو دے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی دن اگر اس کو واجب قرار دیتا تو اللہ نے اس میں ایک فلسفہ اور حکمت یہ قرار دی کہ جہاں اس کے اندر ہے انسانوں کے اندر وہ ایٹریبیوٹس جو اصافہ الہی کو ہمارے اندر ڈیولک کر سکیں ہمارے اندر آئیں گی سب سے بیسک چیز تو یہ ہے لیکن سیکنڈ وہ چیز جو جامع انسانیت کے لیے عالم انسانیت کے لیے رکھتا ہے ایک ایسی انسانیت جو آپ کے اندر خودگرزی کو دور رکھتے ہوئے آپ کو اجتماع کی انڈویجیل لائف کے ساتھ ساتھ آپ کی پریوریٹی آپ کی سوشل لائف کی اوپر دے رہا ہے کہ آپ صرف انڈویجیل ہومن بین آپ اس کا مال کو نہیں پہنچ سکتے آپ اس خوشی کو فیل نہیں کر سکتے آپ اس عید کو نہیں پاس سکتے جب تک آپ سوشلی آپ اس جامعے میں اپنا پوزیٹیف رول پلے نہیں کرتے اور پوزیٹیف رول پلے کیسے کبھی مال دے کر ہے کبھی جہاد کر کے کبھی گفتگو کے ذریعے کبھی کلام کے ذریعے کبھی علم حاصل کر کے کبھی علم پھیل کے کبھی ایسا ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہے ہیں اپنے فرائز کو سمجھتے میں انجام دیں یہ تمام چیزیں آپ کو وہ سوشل رول جو آپ کا ہے اس کے اندر رہتے وے آپ جب تک اس کے کمال تک نہیں پہنچاتے آپ اس پیس کو اس سکون کو فیل نہیں کر سکتے آج خوشی کا دنہ مثال کے طور پر اید فطر دنہ اللہ کہتے زکات فطرہ دو زکات فطرہ دینے کے بعد کیونکہ آج عید کا دن ہے آج اید صرف تمہاری انڈویجنل کی نہیں ہے آج اید اجتماعی جہاں پر اللہ اطاع کر رہے وہاں پہ محرومین بھی محروم نہ رہے ایک دوسرے کا احساس کرو ایک احترام کرو ہمدردی ایک دوسرے کے درد کا احساس خود احترام لے کر آتا ہے اور خود بخود سوسائیٹی کے اندر ایک سپیشل بانڈنگ کو کرتا ہے کہ جو باعث بنتا ہے کہ ہمارے اجتماع کے اندر مضبوطی ہے ایک یہ چیز دوسری چیز جو اللہ سبحانہ محرم نے قرار دی وہ نماز عید الفتر نماز عید الفتر خود مظہر ہے اس اجتماع کا اس وحدت کا اس اخوبت کا اس وقت کہتے ہیں برادر روڈ کا جو مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی خوشیوں میں اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کر یہ چار لوگوں کے ساتھ خوش ہونا کہہ کے لگانا اچھے لباس پینا اچھی خوراک کھا لینا یہ عید نہیں ہے بلکہ عید کیا ہے دوسروں کی مدد کرو عید کیا ہے کہ اجتماع میں اپنی اس اسلامی اخوت کے جذبے کو بیدار کرو اگر تم بند کمرے میں خوشی محسوس کرے ہو وہ خوشی خانی ہے وہ خوشی حسن تیمپری ہے وہ حقیقی اتمنان نہیں دے رہا وہ عید کی جو حقیقی خوشی تھی جب مومن ایک دوسرے مومن کا دیدار کرتا ہے تو پروردگار عالم بھی خوش ہوتا اور اللہ نے ادن فطر کے دن کو ایسا ادن فطر کا دن کرا لی یہ دو ایسی چیزیں جو چیز کو درک کریں اکنالج کریں بلکہ اکنالج کے بعد جو ہے وہاں پر اپنا پوزیٹیو رول پلے کریں اور پوزیٹیو رول پلے کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اس اجتماع کو مزید اجتماعی حالت دی جائے اس کو مزید وسط دی جائے اس کو محدود مت کیا جائے اور آپ کے اندر یہ جو محبت کا جذبہ دوسروں کو عطا کر آتا ہے دیکھیں عطا کرنے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہمیں سب سے بہتر اللہ تُو تو عطا کرنے والا ہمیشہ عطا والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اللہ وہی اصاف جو اللہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جسے میں نے نفخ تفی روحی کے مقام کے ساتھ خلق کیا جسے میں نے اشرف مخلوقات قرار دیا جسے خلق کرنے کے بعد میں نے کہا میں احسن خالق ہوں اور میں نے خود پر ناز کیا کہ میں نے کس مخلوق کو خلق کیا یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری صفات جس کو میرا عبد یاد کرتا ہے وہ میرے عبد کے اندر اگر میں غفار اور زنوب ہوں تو میرا بندہ بھی چھوٹی موٹی خطاہوں کو معاف کر دیں اگر میں عطاء کثیر اگر اس کی عطاء کثیر ہے تو مجھے بھی اسی کی طرح عطاء کرنا ہے جہاں پر اللہ ہمیں کئی واجب قرار دیتا ہے کئی مصطحب قرار دیتا ہے اس کی وجہ یہ واجب اور مصطحب کا فرق کیا ہے میرا اپنا پرسنل نظریہ اللہ ہمیں واجبات قرار دیتا ہے اس لیے تاکہ ہمارے اندر ان چیزوں کی عادت آئے جب عادت آ جاتی خود بخود مصطحب کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ اگر انجام دوگے تو ہمارے اندر موٹیویشن آئی مصطحب بات کو اگر آپ دیکھیں جتنی مصطحب بات کی تعداد بڑھتی جاتی ہے وہ ہمارے عصاف کو ایسے پا لیتا ہے کہ ہم بھی مظہر وہ عصاف ہو جاتی اس پر بہت ضرور ہم ہماری زندگیوں میں آئیمہ معصومین کو رول موڈل کیوں بنایا گیا کیونکہ جب علی کے والے مظہر العجائب ہے علی وہ مظہر العجائب ہے جو عصاف کا آئینہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کی عصاف کو بیان کر رہے تو اللہ سبحان تعالی کی عصاف کو بیان کرنے والا علی مرتضی وہ علی جس کو دیکھ خدا یاد آجائے وہ رسول جس کو دیکھ کر آپ دن خود بخود خدا کی طرف رہو یہ حرم حضرت معصومہ میں آتے ہی آپ آنکھیں جھک جائے آپ کی سینے پر ہاتھ رکھ آپ سلام کریں اور آپ کو فورا توجہ پیغمبر اور آئم معصومین کی طرف ہوتے ہوئے اللہ کی جانت یہ وہ مظاہر الہی ہیں جو آپ خدا سے کنیکٹ کرتے اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو پروردگار آلم نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ان کی محبت ایک ایسی نعمت ہے آپ حرم میں بیٹھے ہیں ایرام میں بیٹھے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ حرم مقدس نہیں لیکن ان کی محبت اور یہ طلب یہ چاہت یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے کہ آؤ تمہارے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ تم ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کر سکو اور ان کو ڈیولپ کر کے اپنے اس کمال تک پہنچ سکو جو میں نے تمہارے وجود میں قرار دیا ہے اللہ نے اس کو ہمارے وجود میں قرار دیا ہے اگرچہ ہم میں سے اکثر انسان غافل ہیں اور غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مادہ پرستی میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں مادہ پرستی شاید ایک اگرچہ ہماری اکثر سوسائٹی کے اوپر یہ ٹرم جو ہے صحیح سٹپ کرتی ہے لیکن ہمیں جامع مذہبی کے حوالے سے بات کروں کہ چلیں آپ یہاں پر مادہ پرستی کو ایک سٹرم کی نظر سے دیکھیں لیکن ہماری مادی ضروریات ہماری مجبوریاں ہماری نیر جو ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں اس کمالات تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اور صرف یہ کہوں گی کہ یہ رکاوٹیں بھی ہمیں ہمارے کمال کی طرف لے جائیں گی جہاں پر رکاوٹ نہیں ہوگی وہاں پر شاید کمال بھی حاصل نہ ہو سکے بلاخر اللہ نے انسان کو جس کے اندر وہ اللہ کی تمام صفات کو اپنے اندر دیولپ کر سکے اندر جو ہے ان کو اس طرح سے بنا سکے کہ وہ اپنے آپ کو عبد اور اس کے معبود دیکھیں نارمل سی ایک ٹرم میں ہمیشہ ہر پروگرام میں تقریبا میری یہ بات ہوتی ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر ہر طرح کی کوشش کرتا ہے زحمت کرتا ہے اور ہر اس کام سے اشتناب کرتا ہے جو اس کے محبوب کی ناراضگی کا باعث بنے جو اسے دور کر دے اور ہر وہ کام انجام دیتا جو باعث بنے کہ وہ اپنے رب سے اپنے محبوب سے نزدیک ہو جائے تو بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شدیدن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جو محبوب اور اس کا جو حبیب ہوتا ہے ان دونوں کی اندر بہت پائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو محب ہوتا ہے وہ پوری کوشش میں ہوتا ہے اس کا چوبیس گھنٹے سمجھ اس کا دگ دگا یہ ہے کہ وہ اس کی توجہ کو پالے اور اس کی توجہ کو پانے کے لیے وہ اس کے رنگ میں رنگ آ جاتا ہے اس کا آئینہ دار بننے کی کوشش کرتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ اس کو اپنے اندر چھلکانا جاتا ہے میرے وجود کو اپنے اندر دیکھ سکے میرا ایک جیسا ہو جائیں ہم ایک جسم ہو جائیں ایک آمیانہ مثال اگر جائیں تو بلکل اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھروردگار عالم جو میرا رب ہے جو میرا مالک ہے جو میرا خالق ہے جو میرا رازق ہے جو میرا مرزوق ہے جو میرا محبوب ہے جو میرا معبود ہے تو میں جب خوبصورت ابھی آپ نے بہت ہی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بتایا آج کی رات کے حوالے سے آج کی فضیلت کے حوالے سے پھر آپ نے بہت خوبصورت بات کی میں اسی آپ کی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئیسن میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے بات کی کہ ہم اس اوشن میں ڈائیو تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس اوشن کے جو بوٹم لائن ہے وہاں تک نہیں پہن سکتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرا کوئسن یہ ہے کہ ہم نے اس اوشن میں ڈائیو تو کیا ہم اس کی تحت تک نہیں پہن سکے یعنی ہم نے پریکٹس زیادہ کی اور شبیداری کی تو ہم اس ایک مہینے کو یعنی اپنے ایک مہینے کی جو ہماری لائف ہوتی ایک سال کے اندر جو ایک مہینہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کو ہم اپنے پوری لائف کے اندر یا پورے بارہ گیارہ مہینوں میں اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کوئسن یہ کہ اس میں جو ڈائف کر لیا جب ہم باہر آئے تو ایسا نہیں کہ دھوپ آئی اور سوک گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا ہم اس کو اپنے اندر فیل کریں اور پورا سال اس کی پریکٹس کو جاری رکھیں یہ پریکٹس کا مہینہ ہے اور باقی کا گیارہ مہینے جو ہے وہ ہم کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی لائف میں اس رمضان کی مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ سب سے پہلی بات اصول یہ ہے جب آپ نے یہ نیت کر لی جب آپ کے اندر معرفت پیدا ہوگی اور آپ نے چاہا کہ اپنے محبوب کی رضا کو حاصل کر لیں تو آپ ہمیشہ ہمت ہنگوش ہیں آپ ہر لحظے ہر وہ آہٹ ہر وہ صدا جو آپ کو اس کی آنے کا اندیا دے آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے جب محبوب محبوب جب کسی کوچے سے گزرتے تو ماں کی ہوائیں آپ کو بتا محلوم ہو جائے کہ یہاں خدا کی رضا ہے آپ انجام دیتے ہیں یہ سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ کی نیت اور آپ کے درمیان وہ کیا کہتے ہیں محبت کا جو درشہ ہے آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہو چکا اس کے اندر اتنی شدت ہو کہ آپ کی نیتیں جو ہیں ہر لحظے صرف اور صرف اسی کی جانب راوی میں یہ بنیاد ہیں ہر کام کی دوسرے مرحلے پر کہ کس طرح ہم اس کنیکشن کو بہال رکھیں بہال رکھیں باقی مہینے بھی سٹرونگ ہوئی ہاں سٹرونگ رکھیں نہیں سٹرونگ کرنا تو شاید باقی مہینوں بہت مشکل ہو جاتا ہے بہال رکھنا ہی بڑی مشکل ہے آپ جو کمال یہ آپ اسی کو بچا سکیں سب سے امپورٹن بات یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو اپنے اندر اچھائیاں اس تیس دن کے اندر حاصل کی ہیں ان کو بچائیں کو کوشش کریں اور کوشش کرنے کا طریقہ کہ اس کو انجام دیتے رہے انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ بشک آپ کی روٹین بلاخر ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں بچے بھی پالتے ہیں ہم نے دنیا داری بھی ہے سب سچ ہے لیکن اس کے باوجود جہاں ہم نے تیس دن ایسے گزار لیا کہ ہم سال کے باقی دن نہیں گزار سکتے ہم ہم نیک عمل کو انجام دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا حساب کتاب کرتے کہ ہم نے یہ کام کیا محاسبہ کرنے سے ہمیں پتا چلا یہ کام کیا اس نے میری ذات کو یہ فائدہ دیا اس کام نے غلط کیا اور ہم نے یہ گناہ کیا محاسبہ کرنے کے بعد اگلا پوائنٹ مراقبہ کرو مراقبت کرو نگہداری کرو حفاظت کرو کہ جو تم نے پایا ہے اس کو رکھو اس کو ضائع مت ہونے دو اور جو کھو دیا اس کی مراقبت کرو کہ اسے واپس حاصل کر سکھو تو ہر وہ کام کرو جو ہمیں اللہ سے کنیکشن کی طرف دے کیا ہے آپ کی وہ کوئسن کی طرف جب آپ نے میری دی جو ڈائیو کرنے کے حوالے سے بات کی تھی صرف میں ایک بات یہ کہوں گی کہ زندگی میں کچھ لحظات ایسے آتے ہیں کہ چاہے وہ زندگی میں صرف ایک لمحہ ہی ہو آپ اس اتمنان یا اس لذت کی پیک پہ پہنچے ہوتے ہیں شاید دوبارہ آپ کے لئے وہ ممکن نہ ہو لیکن وہ ایک لہزہ اگر ان تیس دنوں میں آپ کو لہزہ نصیب ہو گیا تو آپ پورا سال اس لہزے کی تلاش میں رہیں گے آپ اپنے اس محبوب اس رابطے کو بنانے کی پوری طرح کوشش کریں اگر وہ لہزہ نصیب نہیں ہوا تو خدا سے آج کی رات چاہیں کہ خدا ہمیں وہ لہزہ دے جو اس کے ساتھ راز و نیاز اور اس کے ساتھ عبادت کے درمیان جو اتمنان جو وہ معنی لذت جو نصیب ہوتی ہے ایک حقیقی مومن کو پروردگار عالم ہمیں نصیب کر ہے اور اس کی طلب کو ہمارے اندر کرے کہ ہم اس کو چاہیں کہ ہم اس رابطے کو ہم آج کی رات رات جوائز کی ہے آج رات ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے آج ہم مانگیں گے کہ اللہ ہمیں یہ لحظہ عطا فرما ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں تیرے وجود کو تیرے حضور کو حقیقی خسلتوں میں مادی مجبوریوں میں مادی خواہش میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ ہم اس حضور کو در کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں وہ سورج کی طرح ہر لہزے اپنی روشنی پھیل رہا رہا ہے وہ ہمارے ہمارا وجود کا ہونا ہی اس بات کا اندیا ہے کہ ابھی بھی خدا کا کرم محلت ہے ہر آنے والا دن میرا سانس جو ابھی تک چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی میرے لئے لہزہ رکھا ہے مجھے یہ توفیق دی ہے مجھے یہ فرصت دی ہے کہ آؤ اے میرے بندے میری طرف پلٹ کے آجاؤ جب تک یہ سانس چل رہی ہے تبتے کی فرصت باقی ہے تو ان سانسوں کو غنیمت سمجھیں ان لحظوں کو غنیمت سمجھیں اور سب سے اہم چیز جو کسی بھی رشتے کو بہال رکھنے کے لئے ضروری ہے اگر ہمارے دنیاوی رشتوں میں درمیان اگر ادراک نہ ہو نعمتوں نہ ہو تو ہم دنیاوی رشتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتے اسے بہت ضروری ہے امپورڈنٹ چیز یہ کسی بھی رشتے کے لئے آپ نعمت کو نعمت تو سمجھیں جب تک آپ نعمت کے شکر گزار کیسے ہوں گے کہ کاؤنٹلیس دیا خدا خدا بے بے بہا دیتا ہے لیکن ہم اس کاؤنٹلیس کو درک نہیں کر پا رہے ہیں کہ کاؤنٹلیس اگر دیا ہے تو کیسے اس کو نگہداری کرنی ہو اس کیسے اس کو سمبھال میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کسی انگریس نے لکھا تھا اور بڑے خوبصورت ایک پوائنٹ مجھے کلک کر گیا کہ آپ کیسے ایک ہیپی اور ہیلوی مینٹل لائف کو زار سکتے اس کے لئے ایک ٹیکنیک جو لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہر روز سووٹ کے میڈیٹیشن کرنے کے بعد اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دیں آپ لکھنا شروع کر ہر روز دو نعمتیں لکھیں صرف دو نعمت یعنی اگر آپ آج سے شروع کر دیں کہ اللہ نے آپ کو کون سی دو نعمتیں عطا کی زندگی بہت لیکن جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا جو ہمارے دائرہ اختیار میں دی ہم اس کو ہمیشہ نادیدہ لیتے اور کبھی تو اپنا حق سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں ہم ہر چیز کو اپنے لیے میرا حق تھا اس دنیا میں کوئی چیز بھی تمہارا نہیں یہ اللہ وجود ہی ایسی وابستگی رکھتا ہے ایسی وابستگی جو ہمیں صرف اللہ سبحانہ وطالعہ نے ہمیں یہ ہونا ہمارا وجود رکھنا ہی اس کی عطا ہے وہ چاہتا تو ہمیں اس وجود جیسی نعمت کو بھی عطا نہ کرتا اور ہم اس عدم میں خوئے رہتے اس وجود کی تاریخ چاہے مادی چاہے مانمی روحانی جو بھی آج کی رات وہ رات ہے جو اللہ کہتا کہ آج مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں وہ رب وہ رب ہے جو تمہاری شعرق سے زیادہ قریب ہے جو تمہاری نعمتوں کو بھی جانتا تمہارے دردوں کو بھی جانتا تمہاری مشکلات کو بھی جانتا جو ہمارے اندر وجود میں چھپے ہوئے خوف حراس ہماری خواہشات ہماری ضروریات ہر چیز کا ہم سے زیادہ بہتر درک رکھتا ہے لیکن وہ خدا کہتا آؤ مجھ سے مانگو اب یہ کہنا وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ عطا کر ہے بہت سے مانگو میں تمہیں عطا کروں تم ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کرنے والوں میں بھی تمہارا ذکر کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی رات جیسے میں نے حدیث پڑی پروگرام بیشن میں اللہ نے کہا تم ذکر کرنے والوں میں سو اگر آج کی رات تم ذکر کرتے تو میں ایک بار اپنا دوست سوال اٹھاؤ تم ایک بار تو اپنے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھا کہ مانگو تو میرے قبضہ قدرت میں کچھ خارج نہیں تمہارے وجود محدود ہے میں لا محدود ہوں تمہارا علم محدود ہے میں لا محدود ہوں اور اگر اسی روحانیت کے اندر آ کر جذباتی ہوگے تو آنسو اگر بہا لیے جائیں خدا کی طرف تو خدا خود کہتے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں دس قدم بڑھاؤ ہوں اور آج کی رات ان راتوں میں سے ہیں جو پروردگار عالم اپنے بندے کے اوپر ایک خاص نظر کرم اور ایسا نظر کرم ادا کی روایات اور احادیث کے ذریعے ہمیں یہ نعمت ملی کہ ہم ان لحظات کی اہمیت کو سمجھ سکے اور ان لحظات کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں ان مقامات پر بیٹھ کر ان حسنیوں سے متوصل ہو کر ان کا صدقہ پروردگار عالم باردہ ہمیں مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے صدقے ان کے وسیلے سے ہمیں ہمارے وجود کے اندر چھپی ہوئی تاریکیوں اندھیروں سے نجات دیں ہمیں ہمارے وجود کے اندر چھپی ہوئی وہ خامیوں سے نجات دیں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور صحیح معنی میں بندگی کا حق ادا کر سکیں اور اس عبادت کی لذت کو سکون کو صحیح معنوں میں در کر ہمیں پورا مہینہ عبادت کی پروردگار عالم نہیں معلوم میرا ذکر ہماری عبادت تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا پروردگار عالم ولی آج کی رات ہم پھر بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہمیں وہ اتمنان قلبی نصیب فرما جو حقیقی مومنوں کو عطا کیا جنہوں نے تیرے ذکر کے بعد اس اتمنان کا حصول کیا بہت خوبصورت آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا اور دعا بھی خوبصورت تھی لیکن میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے بات کی معصومین کی آئیمہ طہار کی آپ نے بات کی تو ہم نے تو اس کو آپ نے بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا کہ عید کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے برادر روڈ کا اس میں آپ نے ذکر کیا اور اس میں آپ نے کہ پارٹسپیشن کیسے کی جائے دوسروں کی خوشیوں میں کیسے پارٹسپیٹ کیا جائے تو اس حوالے سے ہمیں آئیمہ کی زندگی سے کیا درس ملتا عید کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں آئیمہ کی زندگی سے یا ان کی ارشادات کی روشنی میں بچپن میں ایک واقعہ سنتے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں امام حسن اور امام حسین کا عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں مطلب تیار ہوئے ہیں کپڑے شپڑے پہنے خوشبو لگائی گھر سے نکلے اور جس کے تن پر پیوند لگے کپڑے اور وہ رو رہا اور اس کو بھوک لگی ہے وہ گھر واپس جاتے ہیں کپڑے لے کے آتے اس کے لئے کھانا لے کے آتے اور اس کو اپنے منتقل کریں کہ عید صرف روزے رکھ کے ایک مہینہ اسلام کو پریکٹس کر کے پھر چاند رات کو آزاد ہو کے اور عید والے دن کھا کے اور سو کے اور ستانوں کے گھر جا کے ختم کر دیا بس عید ہو گئی اس چیز جنریشن کا اچھی چیز انجیکٹ کرنی ہے وہ چیز جو ہمارے عیمہ نے دیئے اس بارے میں تھوڑی سی روشن ڈالی گزر دیکھیں عیمہ معصومین کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام فرائض جو روزے عید الفطر قرار دیئے ہیں جس میں نواز عید الفطر کا پرناہ یا زکاة فطرہ دینا یہ تمام عیمہ معصومین کی زندگی میں دیکھائے دیتا لیکن وہ چیز جو بہت امپورٹن ہے وہ ہے سیرت میں جو نقاط دیکھنے کے ملے ہیں وہ مصحبات جو پیام اکرم نے روزے عید کے لئے قرار دیئے کہ جہاں پر تکبیر کا کہنا یہ سب سے پہلے پوائنٹ کی طرح اللہ اکبر اللہ ہو اکبر کہنا وہ بھی وہ دن جس دن کو عید کا دن کہا گیا جس کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا جس کے دن آپ کہا گیا کہ آپ اپنی فطرت کی طرف نارمل لائف کی طرف پلٹ سکتے اس دن میں خدا سب سے بڑا ہے اہم چیز جو ہمیں دکھائی دیتی وہ یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا اور وہ بن کمرے میں یا سجدے میں جھکر نہیں بلکہ اجتماع میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو یہ کہنا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ تکبیر جو ہے آپ کو اللہ کی کبریائی کو یاد آور کرتے ہیں تو اللہ کی کبریائی ہمیں خود بہت متوجہ کرتی ہے کہ ہم اس ذات کے آگے بہت آجز اور بہت کچک اور صغیر نکتے کی جانت ہیں ہماری جہاں پر ضرورت ہیں ہماری خوشیاں ہماری خواہشات ہماری چاہتیں ہر چیز یہاں پر آ کر بہت ہی کچک ہو جاتی بہت ہی چھوپی معمولی ذرے کوشش یہ کی مستحب ہے کہ لباس نو تن کیا جائے تو وہ آئیمہ معصومین جو سارا سال شاید پیون لگے لباس پہنتے تھے جو ہر لحظے غروبہ کے غریبوں کی فکر میں رہتے تھے وہ آئیمہ معصومین جن کی زندگی جو ہے ہر وقت دوسروں کو عطا کرنے میں دوسروں کی ہدایت کرنے میں مصروف ہوتی جو آئیمہ معصومین جو آج کی دن لباس نو پہن کر نماز اید الفطر پڑھ کے اجتماع کے اندر ہے یہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ دن نہیں بتایا جا رہا ہے اجتماع مومنین کے درمیان ہے اور اس خوشی کو صرف اہل خانہ کے ساتھ نہیں مومنین کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہی اور آج یہ چیز جو ہمارے اندر بہت کم دیکھنے میں آتی ہم اید الفطر میں شاید مردوں کے اندر پڑھتے ہیں آدھے گھنٹے کا پروسیجر ہوا ختم اپنے گھروں کو نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اس خوشی کو اجتماعی صورت میں سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں آئیمہ معصومین کی صیرت میں جو ہمیں دکھائی دیتا روز اید الفطر کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر اہل خانہ کو لے رہا ہوں میں پوری سرسائٹی کو سکھا رہا ہوں کہ تم نے بھی یہ صیرت اپنے اندر پیدا کرنی کیونکہ کہا جاتے نی بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو سکھاتے ہو بچے وہ کرتے جو آپ خود کرتے ہو بلکل ایسے اب جو صیرت میں ہم امام رضا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ خوراسان میں آئے تو آپ کیا کہتے ہیں خوراسان میں کیونکہ یہاں پر اکثر افراد خوراسان جو آج مشہد کے نام سے معروف ہے اکثر لوگ محبان اہل بیت جب امام رضا نماز جماعت عید الفطر کے لیے آتے ہیں تو ایک عظیم مجمع ایک عظیم اجتماع تشکیل باتا ہے کہ امام وقت نماز عید الفطر کے لیے آ رہے ہیں تو امام کیسے آتے ہیں کہ امام یہ برہنے یعنی ننگے پاؤں لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر ایسا نہیں کہ سواری میں سوار ہو کر لوگوں کے درمیان بلکہ نہیں لوگوں کے شانہ بشانہ جو ہے آپ چلتے ہوئے ننگے پاؤں مسجد کی طرف پڑھتے ہیں تاکہ نماز عید الفطر کو قرار دیں اور روایات میں ہے کہ یہ مناظر ایسے ہیں روز عید الفطر کا منظر ایسا ہے جیسے روز قیامت کا منظر جیسے آپ جب گھروں سے نکل رہے ہیں تو آپ قبور سے نکل رہے ہیں جب آپ نماز عید الفطر کے جیسے جمع ہو رہے تھے آپ یوم حشر میں کٹھے ہو رہے ہیں جب آپ نماز عطا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جواب سوال آپ پاس ہو ہیں مدان حشر کو منظر میں لکھیں آج دن ہے جس دن آپ اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں اور اپنے جو ہے اس سعادت حقیقی کو پاس سکیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے آج کا موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی خدا بند مطال آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور جیسا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے میٹھی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو آپ ناظرین کی نیابت میں اور آپ ناظرین کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں دنیا کی بہت خوبصورت ترین جگہ میں سے ایک مقام پر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہیں اور ہم بی بی کے جوار میں بیٹھیں آپ کی نیابت میں ہم اپنی سکولر کے ساتھ کیک کٹیں گے اور آپ کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہوں گے اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنی خوشیوں میں شریک رکھئے اپنوں کو رشتداروں کو اور تمام مستحق لوگوں کو جو کہ سفید پوش ہیں جو کہ بتانی پاتے ان کو کیا مشکل ہے کیا پریشانی ہے اور وہ کس عذیت سے گزر رہے ہیں بیماروں کا خیال رکھئے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اپنا خیال رکھئے دعا میں سب کو یاد رکھئے اور ہم اس وقت کیک کٹ کٹتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے ایکشنز کو صاف رکھئے نیت کو صاف رکھئے انشاءاللہ کہ خدا وند مطال ہم سب کو حامی و ناصر ہو محترمہ آئیے گا اور ہمارے ساتھ اس کے کو کٹی اور خوشیوں کا آغاز کیجئے بسم الرحمن الرحمن اللہ صلی اللہ محمد 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 زفر جہون انشاءاللہ خوشیوں میں سب کو شامل کیجئے ہمارے طرف سے ایک بار پھر آپ کو پیش کی عید مبارک اپنا خیال رکھ گا تو ہمیں یاد رکھ گا شب بخیر خدا حافظ